نون لیگ کے صدر شہباز شریف کو لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے علاج کیلئے ملک سے باہر جانب کی اجازت ملنے کے باوجود قپتان حکومت کا ان کی راہ میں روڑے اٹکانا اس حقیقت کا غماز ہے کہ عمران خان ان سے خوف صدا ہے اور نہیں چاہتے کہ وہ باہر جا کر کوئی ایسا لندن پلین بنانے میں کامیاب ہو جائیں جس کے نتیجے میں ان کی چھٹی ہو جائے سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عمران خان اور شہباز شریف دونوں ہی اسٹیبلشمنٹ کے پروردہ ہیں اور اسی کی پچھ پر کھیلتے ہیں اسی لئے قپتان شہباز شریف کو اپنا سب سے قریبی حریف تصور کرتے ہیں جو کسی بھی وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے ان کا پتہ کاٹ سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایک جانب تو طاقت ور اسٹیبلشمنٹ عدارت کے ذریعے شہباز شریف کو باہر بچوانے کی کوشش کر رہی ہے تو دوسری جانب کپتان حکومت تمام تر انتظامی حدکنڈے استعمال کرتے ہوئے انہیں پاکستان میں روکنے کی کوشش میں مصروف ہیں تاہم نوازلی کی ذرائقہ کہنا ہے کہ کپتان شہباز کو روک سکتا ہے تو روک کر دکھائے کیونکہ اب تبدیلی آ کر رہنی ہے اور شہباز شریف ہر صورت باہر چاہیں گے سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ عمران خان حکومت کی بدترین پروفارمنس کے بعد فوج اسٹیبلشمنٹ کے پاس آخری آپشن پھر پنجاب کی مقبول ترین جماعت مسلم لگ نون ہی بچتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اقتدار نواز شریف کی وجہ شہباز شریف کو دینا چاہتی ہے لیکن اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کی دو صفحے اول کی شخصیات کو نواز لگ کی جانب سے یہ گارنٹی چاہیے کہ اقتدار ملنے پر ان کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی ذرائقہ کہنے کہ جب تک یہ گارنٹی نہیں مل جاتی عمران خان ہی وزیراعظم رہیں گے کہا جاتا ہے کہ سارے معاملے پر غور کرنے اور نواز شریف سے گارنٹی لینے کی خاطر ہی شہباز شریف لندن جانا چاہتے ہیں لہذا صورتحال سے پوری طرح آگاہ عمران خان اس کوشش میں لگے ہیں کہ شہباز شریف کسی صورت اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کے مابین پل کا کردار ادا نہ کر پائیں بس صورت دیگر ان کے کرسی چھن جائے گی اسی خوف کی وجہ سے کپتان نے دو بار شہباز شریف کو نیب کے ذریعہ اندر کروایا اور اب عدالت کی جانب سے اجازت ملنے کے باوجود انہیں برطانیہ جانے کی اجازت نہیں دی جا رہے ہیں یاد رہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدت سبور کیے جانے والے شہباز شریف دو مرتبہ جیل کاٹ کر واپس آ چکے ہیں لیکن لندن نہیں جا پا رہے ہیں حکومت کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی بطور زامن گارنٹی دینے والے شہباز شریف کو کسی صورت باہر نہیں جانے دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے جس کی گارنٹی دی تھی وہ واپس آنے سے انکاری ہونے کے بعد اب عدالتی مفروض قرار دیا جا چکا ہے عمران خان کے دور اقتدار میں شہباز شریف نے اب تک دو مختلف اوقات میں ایک برس سیل میں گزار دیا ہے لیکن کپتان کی تسلی نہیں ہو رہی جب شہباز شریف کا پہلی بار گرفتار کیا گیا تو وہ ذہنی طور پر بلکل تیار نہیں تھے لیکن وہ دوسری مرتبہ گرفتاری کے لیے ذہنی طور پر بھرپور تیار تھے کہا جاتا ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں زمانت قبل از گرفتاری کی پیشی کے دوران روزانہ ذہنی طور پر گرفتاری کے لیے تیار ہو کر جاتے تھے کہ شاید واپسی ممکن نہ ہو سیاسی تجزیہ قاروں کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ بھی ایک امتحان تھا کہ شہباز شریف کو گرفتار ہونے دینا ہے یا نہیں کیونکہ عمومی تاثر یہی تھا کہ وہ بھی عمران خان کی طرح اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر ہیں اور ان کے خلاف انتقامی کارروائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بعض لوگوں کا خیال تھا کہ شہباز وزارت عزمہ کی خاطر اپنے بڑے بھائی نواز شریف کو چھوڑ سکتے ہیں مگر گزشتہ دو سال میں سب تھیوریاں غلص آبیت ہو بار بار وزارت عزمہ کی کرسی شہباز شریف کو چھو کر گزری مگر شرط بڑے بھائی سے الہدگی کی تھی سینڈ انتقابات کی ٹکٹس ہوں یا کوئی اور معاملہ شہباز شریف نے ماتے پر شکن ڈالے وغیر اپنے بڑے بھائی کے آقامات پر لبائک کہا ان کے قریبے رفاقہ کہتے ہیں کہ اگر شہباز ذاتی مفاد اور اقتدار کو مقدم رکھتے تو ایک سال جیل نہ کٹتے اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر ہوتے تو ادار امران پر شہباز کو قربان نہ کرتے ان کا کہنے ہے کہ معاملہ یہ نہیں کہ شہباز اداروں کے منظور نظر ہیں بلکہ سچ یہ ہے کہ فوج جان چکی ہے کہ ملک چلانے کے لئے شہباز سے بہتر کوئی اور آپشن نہیں سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ شہباز شریف واضح طور پر فوج اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراو کی پولیسی کے خلاف ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان جیسے تیسری دنیا کے ملک میں طاقتور اداروں کا سیاسی کردار ختم کرنا ممکن نہیں دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کے لئے یہ بات حضم کرنا بہت مشکل ہے کہ جس شہباز پر وہ تقیہ کرنے کا سوچتے ہیں وہ نواز کا بھائی ہے لیکن جب وہ اس کی کارکردگی کا معازنہ عمران خان کی کارکردگی اور اہلیت سے کرتے ہیں تو شہباز کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے اس لئے فوج اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے بھی یہ بات دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ اگر مسلم لیگنون سے ڈیل کے لئے باتچیت کامیار ہوگی تو اسی دروازے سے ہوگی تاہم مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف سمیت کوئی بھی وزیراعظم بن جائے پارٹی پالیسی نواز شریف کی ہی جلے گی اور یہ بھی سچ ہے کہ نواز شریف کبھی اپنے دشمن کو معاف نہیں کر دے اس مرتبہ مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کا نام بار بار گنوا چکے ہیں لہٰذا ان کے طاقت و دشمن کسی بھی صورت ان کو اقتدار میں نہیں آنے دے گی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ مشرف کا معاملہ سب کے سامنے ہے نواز شریف نے اپنا اقتدار دعو پر لگا دیا لیکن مشرف کا غداری کے الزام میں پرائل شروع کروا دیا یاد رہے کہ مشرف نے نواز شریف کی دوسری حکومت کو بے دخل کیا تھا جبکہ ان کی تیسری حکومت کا خاتمہ جنرل کمر جاوید باج با کے دور میں ہوا لہٰذا ان کے معاویر اعتماد کی فضاء بحال ہونا ممکن نہیں تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہی وہ ود اعتمادی ہے جو بار بار شہباز شریف کو جیل بھیجواتی ہے یہی وہ ود اعتمادی ہے جس میں لیگی قیادت سے بات تکی جاتی ہے مگر اعتماد نہیں کیا جاتا چنانچہ اگر مسلم لیگ نون نے اقتدار میں آنا ہے تو اسی خوف اور ود اعتمادی کو ختم کرنا ہوگا وگر نہ پاکستان جیسے سیکیورٹی سٹیٹ ملک میں صرف عوامی سمندر اقتدار کا راستہ نہیں دکھا سکتا ایک ایسا ملک جس میں عدل کی صورتحال سب کے سامنے ہے ایسا ملک جہاں پر عدلیہ مقاننہ ایگزیکٹیو الیکشن کمیشن سب سسکیاں لے رہے ہیں وہاں ایک طاقتور منظم ادارے سے ٹکڑا کر کامیاب ہونا ممکن نہیں یہی وہ چورن ہے جو شہباز شریف اپنے بڑے بھائی کو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں نواز شریف یہ چورن خریدتے ہیں یا نہیں اس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے لیکن آئندہ چند روز میں شہباز شریف کے لندن جانے کا قوی امکان موجود ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ اس معاملے میں عمران خان کی ضد نہیں جلے گی چونکہ فیصلہ دوبارہ عدالت کی طرف سے آئے گا کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف بیلون ملک چند ہفتوں کے لئے جائیں گے مگر جلد باپس آ کر اگلی حکومت کی تیاری شروع کریں تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اب آپ پارہ کے سیاسی امور کے انچار بھی تبدیل ہو چکے ہیں اور شہباز شریف ان کی آئندہ آپشن ہو سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ طاقتور حلقوں کو نواز شریف کی جانب سے یقین دھانی دلوا دیں کہ نواز لیگ کو اقتدار ملنے کی صورت میں ان کے خلاف کوئی انتقامی کاروائی نہیں ہوگی اب دیکھنا یہ ہے کہ شہباز شریف اپنے بڑے بھائی نواز شریف سے یہ گارنٹی لینے میں کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا